دلنگانہ کے سی ایم نے اخلیش یادب کو دیا ڈیمپل یادب کے لیے خاص گفت توفہ دیکھ چونگ گئے اخلیش یادب کسی آر نے نکالا ایک پیکٹ اور کہا یہ ڈیمپل جی کے لیے اخلیش بولے اس کی کیا ضرورت تھی دیکھیں کسی آر نے ڈیمپل یادب کے لیے کیا بھیجا اور کیا ہے گفت میں ایسا خاص جو چونگ گئے اخلیش یادب گفت کی سندرتہ پر ڈیمپل یادب بھی ہو گئی لٹو کہا یہ میرے لیے اب تک کا سب سے بیسٹ گفت ہے دلنگانہ گئے اخلیش یادب جہاں سیاہ سے ہنگامہ مچا رہے ہیں تو وہیں اخلیش یادب کے ہاتھ و ڈیمپل یادب کے لیے جو گفت دلنگانہ کے سی ایم کے سی آر نے بھیجا ہے اس کی بھی چرچہ زورو پر ہو رہی ہے ڈیمپل یادب کے لیے سی ایم کے سی آر نے جو توفہ دیا ہے اس کی امید تو خود اخلیش یادب کو بھی نہیں تھی لیکن جب ان کے ہاتھ میں توفہ آیا تو اس کی خوبصورتی پر اخلیش یادب بھی فدا ہو گئے اب سوچئے جب اخلیش یادب ہی گفت پر فدا ہیں تو پھر ڈیمپل یادب کا ریاکشن کیسا رہا ہوگا سوتروں کی معنی تو ڈیمپل یادب نے توفہ ملنے کے بعد اس کو جیبن کا سب سے خاص توفہ بتایا ہے دراصل اخلیش یادب کے سی آر کی جنس سبح میں تمام ان نتاؤں میں شامل تھے جو دوزار چوبیس کے لیے تیسرے مورچے کا حصہ ہو سکتے ہیں کیسی آر کی اخلیش یادب کے ساتھ نزدیکیوں سے سب واقف ہیں ایسے میں کیسی آر نے جب اخلیش یادب کو ودا کیا تو پہلے گلے ملے اور پھر ایک پیکٹ ان کی طرف بڑھایا سوتروں کی معنی تو اخلیش یادب نے پوچھا یہ کیا ہے تو کیسی آر نے کہا کہ یہ ڈیمپل یادب جی کے لیے ہے دراصل تیلنگانہ میں موتیوں کا کام جگ ظاہر ہے اور موتیوں سے بننے والے گہنے پورے دیش میں پسند کیے جاتے ہیں ایسے میں ڈیمپل یادب کے لیے خاص موتی کے ایک رنگ کیسی آر نے اخلیش یادب کو سوپی سوتروں کی معنی تو رنگ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ خود اخلیش یادب بھی منتر مقدہ ہو گئے اور تمام تعریف بھی کی اب سوچئے جس کی خوبصورتی پر اخلیش یادب بھی حیران تھے اور منتر مقدہ ہو گئے اس کے لیے ڈیمپل یادب کا رییکشن کیا رہا ہوگا حالانکہ یہ خبر ہم سوتروں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کیسی آر نے ڈیمپل یادب کے لیے اخلیش یادب کو کیا توفہ دیا ہے یا توفہ نہیں دیا ہے اس کی پوشٹی میڈیا ہلچل کتائی نہیں کرتا حالانکہ سوشل میڈیا پر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کیسی آر نے ڈیمپل یادب کے لیے موتیوں کا ہار دیا ہے لیکن اس کی سچائی کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ اخلیش یادب تیلنگانہ پہنچے تھے اور یہاں سے انہوں نے ستتہ دھاریوں کو جم کر للکارہ اور ایک کے بعد ایک ایسے تنجکسے جس سے ستتہ دھاری تیل ملائے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تیلنگانہ کی دھرتی سے جو سیگوفہ اخلیش یادب نے چھوڑا ہے اس کا کیا سیاسی اثر دیکھنے کو ملتا ہے بیورو ریپورٹ میڈیا ہلچل بیورو ریپورٹ میڈیا ہلچل بیورو ریپورٹ